پہلے تو ہمیں گیر پر پندرہ 20 منٹ روکا گیا نام رسٹوں میں آ رہے ہیں جی تو سرسلہ چل رہے ہیں اندر گئے ہیں خان صاحب موجود تھے خان صاحب سے ملاقات ہوئی خان صاحب مل کر بڑا خوش ہوئے اور اس کے بعد عدالت جو ہے وہ لگی تھوڑا دیر کے بعد جیس صاحب جو ہے وہ آئے بڑا حال ہے وہاں پر تو میرا خیال میں کپیسٹی جو ہے وہ کوئی ہزار سے زیادہ بندوں کی ہوگی وہاں پر ایزی لی جو ہے وہ لوگ اتنے جا سکتے ہیں بہت بڑا حال ہے لیکن فیملی کی جو ہے وہ اجازت تھی جس میں خان صاحب کی جو بینے ہیں اور دیگر ایک دو لوگوں کو جو ہے وہ اجازت تھی اور اسی طرح سے ہماری طرف سے تین چار ہم وقلاء جو ہے وہاں پر پانچ ہوں گے موجود تھے اور سماعت شروع ہوئی سماعت کے اندر پرسیکیوٹر صاحب نے ریمانڈ کی صدا کی اور ہم نے اس کو اپوز کیا کیونکہ اس سے پہلے عمران خان صاحب کو بار 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 کہہ رہا ہوں یہاں پر نیو میں نوٹسز بھیجے گئے اور بار بار آ کر خان صاحب پیش ہوتے رہے اور چار چار پانچ پانچ گھنٹے اور یہ صرف صرف خان صاحب کی حد تک نہیں کیونکہ یہ علیہ خانہ صاحب کا خاتونی اول بشرا بی بی صاحبہ کے انہوں کو بھی نوٹس بھیجے جا لیتے اور انہوں نے بھی آ کر یہاں پر دو دو تین تین گھنٹے سوالات کے جوابات دیئے تمام ڈاکومنٹس ان کے پاس موجود ہیں اس کے باوجود وہی ڈاکومنٹس مانگی جاتے ہیں وہی سیم سوال کی جاتے ہیں اس سے پہلے نو میئے پہ جب عمران خان صاحب کو اسلامباد ہے کوئرس کی اگواہ کیا گیا تھا اس نے بھی خان صاحب سے جب انہوں نے ریمانڈ دیا تھا تو تمام سوالات پوچھے تھے اب اس کے بعد دوبارہ خان صاحب کو آپ کو پتا ہے کہ دیگر موقعوں پر بلائے گا اور ہم ان کے ساتھ ہوتے اور ان سے سوالات پوچھے اور انہوں نے جوابات دیئے اور اس سے پہلے یہ جو سماعت تھی اس سے پہلے خان صاحب کی تفتیش کی حوالے سے عدالت نے اجازت دی تھی اور نیب جو ٹیم ہے انہوں نے جا کر سوالات کیے دو دو گھنٹے سوالات کیے لیکن سمجھ سے باہر بات ہے کہ عدالت کو جب بتایا گیا کہ ان کو جو ہے فیزیکل ریمانڈ نہیں دینا چاہیے اجریشل کرنا چاہیے کیونکہ اس سے پہلے نیب تمام سوالات ان سے پوچھ چکی ہے تو اس کے باوجود آپ دیکھ لیں کہ وہ تفتیش کی اجازت دے دی گئی اور نیب کی ٹیم لگتار جا رہی ہے اور ان سے سوالات کر رہی ہے تو میرا صرف کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جب کسی شخص سے آپ کوئی سوال کرتے ہیں ایک سوال کرتے ہیں دو دفعہ کرتے ہیں وہی سوال تین دفعہ کرتے ہیں تو کیا اس سے سیٹسفیکشن نہیں ہوئی جب جب آباد تمام سوالات کے بار بار دے دی ہیں تو پھر کسی بات کی تفتیش آپ نے کرنی ہے عدالت کی مرضی تھی عدالت نے اجازت دی بسیکلی تھوڑا سا ایڈ کر دیتا ہوں یہ جو القادر ٹرس کیس ہے اس کے اندر عمران خان صاحب نے ایک روپے کا بینیفٹ نہ لیا ہے نہ کوئی ایگویمنٹ کے اندر وہ شرط تھی کہ وہ کسی طرح سے یا ان کی میسیس جو ہیں وہ کسی طرح سے بینیفٹ لے سکیں گی عجیب عجیب سوالات کیے گئے ان سے بی بی صاحب سے کہ آپ جو ہے وہ ترکا کیا لیتی تھیں کیا وہاں پر ایزی ٹیچر تھیں اس طرح کے سوالات